بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیموں اور گلیسرین استعمال کریں اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی اگر کونی پر میل جم گئی ہو تو لیموں کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کونی رکھ کر لیموں کو گمائیں اس سے کونی کا تمام میل اور مردہ خلیات ساف ہو جائیں گے اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی دو چار بوندے کان میں ڈال دیں درد نہیں ہوگا گندم کے بوسے کی خشبو سونگنے سے الیرجی ختم ہو جاتی ہے انڈا عبالنے کے بعد ان کا پانی پھینکنے کی بجائے گھر میں رکھ کے گملوں میں ڈال دیں حیرت انگیز دور پر پودوں کی نشو نما میں اضافہ ہو جائے گا جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد پکا ہوا ناریل کھائیں اگر صبح ہوتے وقت آزان سنائی نہ دے تو سمجھ جائے اللہ آپ سے ناراض ہے پانی پینے کے دس منٹ کے اندر اگر پیشاب نہ آئے تو آپ کے مسانے میں گرمی ہے روٹی کو دودھ میں بھیگو کر کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں تور ہو جاتی ہیں ناشتے کے بعد پانی پینے سے مٹاپا ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے ابلے ہوئے چاول کھانے سے بڑھ ہاپا جلدی نہیں آتا اگر بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھوں پر مالٹے کے چھلکے کا پانی لگا دو بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا جن کو بھوک نہ لگتی ہو نہارمو کھیرہ کھانا شروع کر دیں کھنی اوپر مالٹے کے چھلکے کا مساج کرنے سے میل ساف ہو جاتی ہے آم کے چھلکے کھانے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے دودھ پینے کے بعد بند کو بھی کھانے سے حیزہ ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے بواسیر ہو جاتی ہے جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ آڑو کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی ٹیک لگا کر روٹی کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جمع رہتا ہے سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں ایک چھوٹکی کالا نمک نہارمو کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلیاں چبانے سے کہے اور مطلی کا مسئلہ نہیں ہوتا انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا اور دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا کلونجی کے دانے پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے چیرہ نکھر جاتا ہے سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں بار لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں لیمن کے چھلکے پیس کر ان میں نمک بلالے دانت روزانہ صاف کرنے سے میل دور ہو جائے گی تازہ دودھ میں چند کترے گلیسرین ڈال کر چیرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے خجور خانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ جاتی ہے جسم میں پٹھے مضبوط ہوتے ہیں نظر تیز کرنے والی چند اہم غزائیں خوبانی انگور لیمن مچھلی کا تیل پالک چنے کی ڈال اور قدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے افراد کے لیے کسی نعمہ سے کم نہیں امرود خانے سے کبز سے نجات ملتی ہے جامن شگر کنٹرول کرنے کے لیے بہترین پھل ہے آلو مخارہ ہائی بلڈ پریشر نارمل لانے کے لیے مفید ہے انگور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بہترین پھل ہے باندھ گوبی کھانے سے خون کی خرابی کی امراض دور ہو جاتے ہیں لیمن کا اچار پڑا خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈال دیں اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں شرسوں کے تیل میں کافور ملا کر شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوم میں رکھ دے یہ دواہ ہر قسم کے جراسیم خارش مچھر مکھی کاٹنے کی خارش کے لیے از حد مفید ہے خربوزہ جلد کو صاف کرتا ہے خربوزہ میدے کو صاف کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے بیر کا پھل کھایا تھا یاد رکھیں اگر آپ رات کو دیر سے سونے کی عادت ترق نہیں کریں گے تو آپ ذہنی ریپریشن کا شکار ہو جائیں گے ایلویرہ کے گوتے اور ناریل کے تیل کو ملا کر امیزہ بنا لیں سونے سے قبل پلکوں پر لگائیں پلکے گھنی ہو جائیں گی زیتون کے تیل کا استعمال دماغ کو سکون دیتا ہے جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے اگر آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو تربوز ضرور کھائیں تندور کی روٹی کھانے سے خواتین کی چھاتی خوبصورت ہو جاتی ہے جو میں رات والے دن ہم بستری کرنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے خجور کی گھٹلی جلا کر کھانے سے یاداشت بہتر ہو جاتی ہے سونک کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جڑیاں کم ہو جاتی ہیں پدینے کے پتوں کی خشبو سونگنے سے وہم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے زیادہ لسی پینے سے جوڑ میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے گلہ خراب نہیں ہوتا علائچی کا پانی عبال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے گھڑ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے گرم پانی سے نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں ٹڑڑا پانی پینے سے ہونٹ کالی ہو جاتے ہیں کپڑے والے سابن پر لیمن کا راس لگا کر دھونے سے کپڑے جلدی چمک جاتے ہیں ادرک کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں خرگوشت کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اسٹیل کے برطن میں خانہ بنانے سے گھر میں کینسر کی بیماری نہیں آتی انجیر روزانہ خانے سے بال سے فید نہیں ہوتے ہمبستری کے بعد تھنڈی چیز خانے سے حمل نہیں گرتا لیمن کے چھلکے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بادام کی گیری نیحارمو خانے سے کولیسٹرول لیول پر رہتا ہے جن کو کینسر کی بیماری ہو پکا ہوا کے لکھائیں اس سے آرام ملے گا زیادہ تھنڈا پانی پینے سے بڑھا ہاپا جلدی آتا ہے اُدینے کا شربت بنا کر پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے جن کا حازمہ خراب رہتا ہو خانہ حجب نہ ہوتا ہو انہیں گنے کا جوس پلائیں لیسن کی ایک ڈلے چبانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے تین ایسی طاقت اور قوت بڑھانے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی جائیے چائے ادرک پالک اور شلجم تربوز کھانے سے دل کے بال کبھی باندھ نہیں ہوتے خربوزے کی بیج کھانے سے کبھی بھی ریڑ کی ہڈی ٹیڑی نہیں ہوتی رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کر سکتے واشی روم میں موبائل استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس سے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے سوتے وقت ایسی چلانے یا کمرے کو تھنڈا کرنے سے سوتے ہوئے جسم کی چربی بڑھنی کا عمل تیز ہو جاتا ہے زیادہ تھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے رات کو دیا جلا کر سونے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اگر دماغی کمزوری ہو جائے تو اچر اور مغرب کے درمیان تازہ چلیبیاں کھائیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی صبح و نیحارم و ادرک کھانے سے شگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ مل سکتا ہے ادرک کی چائے کا روزانہ استعمال آپ کو دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری سے بھی بچاتا ہے ادرک میدے کے السر کو ختم کرنے کے لئے بہت مفید ہے السر میدے میں زخم کرتے ہیں جس سے انسانی صحت کے لئے بہت سے پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں گردن کے پیچھے برف کا ٹکڑا رکھنے سے نزلہ زکام سردارت اور دیگر بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اگر اچانک دانت میں درد ہو جائے تو لاؤں کا پاورڈر اور ناری الکتے دانت پر لگانے سے دانت درد رک جاتا ہے اگر گائے دودھ نہ دے رہی ہو تو چولے کی راکھ لے کر گائے کے پاؤں کے نیچے پھینک دے گائے دودھ دینا شروع کر دے کی میٹھا کھا کر تھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں جن کو زیادہ غصہ آتا ہو ایک چھوٹ کی نمک چک لیا کریں اگر سا کب ہو جائے گا صبح کے وقت گوشت زیادہ خانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے آلو بخارے کا شربت بنا کر پینے سے دل مضبوط ہوتا ہے دنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی